اسلام علیکم خیریت آپ لوگ سو خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سو خیریت سے ہیں آج میں بنا رہی ہوں ہیدر آبادی چکن بریانی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن دیڑھ کلو میں چاہ ڈلی پیاس تلی اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لی اور یہ کچھ ہرا مسالہ ہے جس میں ہری مرچی کوت میر پودینہ پیاس اس کا اپن پیسٹ بنا لیں گے اور اس میں کچھ سوکے مسالے چاہیے جس میں مرچی چار چمچے نمک حزب زائخہ گرم مسالہ دیڑ چمچہ حلدی دیڑ چمچہ کچھ ہرا مسالہ کوت میر پودینہ جس میں نیمو کا رس اور دہی دہی ایک کلو دیڑ کلو میں ایک کلو دہی دالیں گے تو آپ کی بریانی ماشاءاللہ بہت زبردست بنیں گے اپنے سٹارٹ کریں گے دیڑ کلو چیکن میں چار چمچے ادرک لیسن کا پیسٹ دالیں گے جس میں سوکے مسالے جیزا کے لال میٹھ ہلدی گرم مسالہ نمک یہ سوکے مسالہ بہت زبردست بنیں گے اب اپنے سٹو ملیں گے چی طرح سے مکس کریں یہ بریانی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اپنی فیملی میمبرس میں آپ خود بنائیے میرے کو بھیجیے سین کریے آپ زبردست بریانی ہوتی اور یہ پکی اخنی بریانی ہے یہ اب ان اب اس کو اچھی طرح ملا دیئے پھر اب اس کو پکنے رکھیں گے اب میں اس کو میں اچھی طرح ملا کے اس کو گیاس پہ رکھیں گے اپن اب اس کو ڈھککن ڈھاپ کے پکائیں گے اب اس کو جب تک اپن ادھن چکن گلے تک اپن ادھن کی تیاری کر لیں گے ادھن کے لیے میں ایک لٹر پانی لی ہوں ایک لٹر پانی لیں گے اس میں چار لاؤں چار لائچی ایک آدھا چمچہ شازیرہ تین چکڑے دالچینی کے اور ایک چکڑے نمات اس میں جو اپن نیمو کا رس نکال لیے اس کے چھیکوں کو اپن پھیکنا نہیں یہ اس کے اندر ڈال لیں ادھن کے پانی میں ڈالنا تھوڑے ایک تین چار ہری مرچی کو سلائٹ کر لیں وہ شامل کرنا اس میں اپنے ایک چمچہ تیل ڈالیں یہ اپنا ادھن ریڈی ہو گیا دیکھئے اپنا چکن پک رہا ہے اپنے اس کو اب ملائیں گے اس کو اسی طرح سے اپنے ملائیں گے اور چیک کریں گے کہ اپنا چکن گئی ہے ویسے تو چکن بھاپ میں گل جاتا تیبھی اپنے گزرات چکن اچھا اس میں ابھی دہی کا پانی ہے میں اس میں کچھ بھی پانی شامل نہیں کریں سرپ یہ دہی کا پانی ہی اس کے اندر ہے پر اور اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے دیکھئے اپنے ڈکن ہٹا کے پکائیں گے یہ جلدی سکتا اپنے اب اس کا تھوڑا چکن گلنے کا انتظار کریں گے اب اپنا چکن 50% گل گیا اپنے اب اس میں تلی ہوئی پیاس ہاک سے سپرہ کرش کرتے ہوئے اس میں اپنے شامل کریں گے شامل کریں اب اس کو اپن ملائیں گے اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں تیل جو اپن پیاس تلی سو تیل اس میں اپن ڈالیں گے میں اس کو کپ سر ماب کے ڈال رہی ہوں آپ بھی گویزی ڈال لیچوں دیکھئے میں ایک کپ تیل ڈال رہی ہوں آپ بھی میجر کر کے تیل شامل کریں کپ تیل آپ دیکھیں میں ادھن کا بگونا شروع گیس پہ رکھیں ہوں اپن 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 اس کو ادھن پکے تک ڈال رکھن ڈال لیں آپ اپنے در چکن دیکھیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تھوڑا سکیتا تاکہ یہ نیچے نہ بیٹھے دیکھیں اپنا چکن بھی گل گیا اچھے سے روگن آ گیا اوپر اب اپنے چلے کو بند کر دیں گے بند کر کے اب اس کو اپنے ایسی ہی رکھ دیں گے تھوڑی دنے جب تک اپنا ادھن کا پانی پکا نہیں دیکھیں میں چاول بھی دھو کر اچھے طرح سے دھو کر رکھ لی ہوں تو اپنے ادھن کا انتظار کریں گے ادھن آتے ہیں اپنے چاول دائیں گے اب دیکھیں ہمارا ادھن پک رہا ہے اب ہم بھی بھی گئے ہوئے چاول اس کا پانی نکال کر یہ چاول دائیں گے بسم اللہ اے رہے بات ملے کی اب اس میں چاول ڈال دیئے اب اس کو پہلائیں گے اس کو ہلا کے اس کا ڈکن ڈھاپ دیں اب دیکھئے اب دیکھئے اپنے چاول پک رہے ہیں یہ پکی اکھنی کی بریانی ہے اس لیے اس کو تھوڑا یہ چاول تھوڑے سے نرم ہوتی اپن اب کیا کریں گے اس میں جو اپن نیمبو کے چھلکیں ڈالے تھے نا وہ نکال لیں گے جب تک اپنے چاول پکتے لیں گے یہ 70% چاول ہونا ہے کچھی اکھنی میں 50% چاول پکنا پکی اکھنی میں 70% چاول پکنا پکنی کے بعد اپنے اس کو ڈرین کر لیں گے دیکھئے چاول اپنے چکن میں چاول شامل کر دیں گے چھلہ بنت کریں گے چاول ڈرین کر لیں گے چاول ڈرین کر لیں گے ابھی اپن چکن میں یہ چاول شامل کر دیں گے بہت گرم گرم دیکھئے اپنے چامل شامل کر دیئے اپنے اس میں نیمبو کا رس اس میں بینج نہیں آنا اپنے یہ نیمبو کا رس اس میں شامل کر دیں گے دو عدد نیمبو کا رس ہے یہ ڈال دیئے اپنے اس میں تھوڑی تلی ہوئی پیاس اور تھوڑا ہرہ مسالہ تھوڑا سا کلر ڈال کے فلیور دیریو سموک دیکھئے کوئیلا اپنا یہ ہوگیا اب اس پہ تھوڑا سا تیل دالیں گے جیسا اس میں سے دھوڑنے میں دم کے لیے رگ دیں گے پندرہ منٹ سے اس کو چیک کریں گے دوبارہ اب اس کو اس کے اپنے دم کے لیے دیکھئے اب دیکھئے اپنی مست بریانی زبردست بریانی میرا کچن پورا مہک رہی ہے خوشبوں سے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریئے میں اب آپ اس کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتیو یہ کیسی بنی اب دیکھئے میں اسے ڈی شاوٹ کر دی ہوں ماشاءاللہ زبردست بنی ہے میرا کچن پورا مہک رہا ہے آپ اسے ضرور بنائیے پندرہ منٹ اسے دم دیجئے آپ اسے ضرور بنائیے اور ٹیسٹ کریے اور مجھے کمنٹس کر کر ضرور بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے جزا اللہ خیر